السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ چھبیس رمضان المبارک سن چودہ سو پینٹالیس مطابق پانچ اپریل سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے الحمدللہ الرحیم البر اکرمنا في رمضان بالليالی العشر وجعل فيها لیلتا هي خیر من الف شہر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ونبينا محمد عبداللہ ورسوله اللہم صل وسلم وبارک على سیدنا ونبينا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا من تبعهم باحسان الى یوم الدین اللہ کے نیک بندو میرے عقل مند بھائیو رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے اب اس کے تھوڑے ہی دن باقی ہیں اس کے اکثر ایام گذر چکے ہیں بس آخیر کے کچھ دن بچے ہیں آئیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ رمضان المبارک کے ان آخری اوقات میں ہم کو معافی اور مغفرت سے نواز دے ہمیں اپنی رحمت اور رضا مندی عطا فرما دے اور رمضان کے جو بابرکت دن اور اس کی عظیم الشان راتیں باقی رہ گئی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس طور پر کہ ہم ان آخری اوقات کو طاعت و عبادت کے ذریعے قیمتی بنا لیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کر لیں اور ہمیں شب قدر حاصل کرنے کی توفیق مل جائے میرے بھائیو شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہ رات در حقیقت رمضان المبارک کا جوہر اور اس کا پوشیدہ خزانہ ہے باری تعالی نے قرآن مجید میں اس رات کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کو بہت زیادہ عزت و تکریم بخشی ہے چنانچہ قرآن کریم کی دو صورتوں کے آغاز میں اس کا ذکر کیا ہے اور ایک مکمل صورت اس کی عظمت و فضیلت بیان کرنے کے لیے مخصوص فرمائی ہے چنانچہ خدا عز وجل کا ارشاد ہے انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بیدن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس رات میں فرشتے اور روح القدس جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں وہ شب سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے یقیناً ایسے بندے کے لیے بڑی کامیابی اور سعادت مندی ہے جس کو لیلت القدر میں عبادت و اطاعت کی توفیق مل جائے اس رات میں قیام و عبادت کا ثواب تیراسی سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہے معطہ امام مالک میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا اور یہ خیال فرمایا میری امت کے افراد عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویر عمر کی وجہ سے پہنچے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی فکر مندی دور فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی جو ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے پس اس امت کے جو مندے ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں وہ عجر و ثواب میں پشلی امتوں سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی گدشتہ تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلت القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے شب قدر کی فضیلت پر ایمان رکھنے والوں شب قدر میں خدا رحمان کا وفد دنیا میں جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس کے فرشتے صدرت المنتہہ اور ہر آسمان سے زمین پر اترتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی خیرات و برکات بے انتہا اور بے شمار ہوتی ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الملائکت تلک اللیلت فی الارض اکثر من عدد الحصا بلا شبہ اس رات میں سنگریزوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے دمین پر اترتے ہیں فرشتوں کے اس قافلے میں حضرت جبریل علیہ السلام پیش پیش ہوتے ہیں سارے فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں ذکر کرنے والوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں شب بیداری کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور عبادت گداروں کو سلام کہتے ہیں پس دنیا سلام و سلامتی سے معمور ہو جاتی ہے اور مخلوق کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے یا اللہ ہمیں بھی شب قدر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکات و خیرات سے مالا مال فرما اور ہمارے روزے ہمارا قیام ہماری تلاوت ہمارے اذکار و تسبیحات اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما باری تعالی کے فضل و ثواب اور شب قدر کی تمنا کرنے والو اس بات پر اللہ تعالی کا خوب شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو ان مبارک ایام تک پہنچا دیا ہے اور ان تمام ایام کو عبادت و اطاعت سے آباد کرنے کی کوشش کرو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا زیادہ احتمام فرماتے اور لیلت القدر کی تلاش و جشتجو میں رہتے تاکہ آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہو اور اس کا عظیم اجر و ثواب ملے لہذا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرنی چاہیے اور آپ کے پاکیزہ طریقے پر چلنا چاہیے پس ہم میں سے جو لوگ اب تک عبادت اور نیکی کر رہے تھے انہیں اپنی نیکی میں مزید اضافہ کر دینا چاہیے اور جو لوگ اب تک کوتاہی اور غفلت میں مبتلا تھے انہیں وقت رہتے اپنی کمی کوتاہی دور کر لینی چاہیے میرے بھائیوں آخری عشرے کی ہر گھڑی کو قیمتی بناو اور مختلف عبادات اور متعدد نیکیوں کا احتمام کرو چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو اور بکثرت تلاوت کی اور ختم قرآن کی کوشش کرو قبولیت کی گھڑی میں اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اخلاص سے دعا کرو نیز اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے عافیت کی اور اپنے وطن کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرو سچی دعاوں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں اور رحمتیں نادل ہوتی ہیں اسی طرح میرے دوستوں صلح رحمی کا احتمام کرو اپنے متعلقین اور دوستوں سے ملتے رہا کرو ہر قسم کی لڑائی چھوڑ دو اور خطع تعلق سے پرہیز کرو اور جس آدمی کا اپنے کسی بھائی سے کوئی جھگڑا اور خطع تعلق ہے تو اس کو اپنے بھائی سے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے تاکہ اس کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہو اور جب دونوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو انہیں قبولیت نصیب ہو اور اپنے رب کریم کے ساتھ اچھا گمان رکھو اس کی رحمتوں کی آس لگائے رکھو اور اپنے اعمال کے قبول ہونے کی امید رکھو یقیناً آپ لوگوں نے اپنا دن بھوک پیاس کی حالت میں گدارا اور راتوں کو قیام و عبادت کا احتمام کیا اور اپنے خالق جل جلالہ کا قرب حاصل کیا وہ بہت کریم اور بڑا مہربان ہے اور بڑی عزت و مغفرت والا ہے میرے دوستو اپنے مال مویشی کی زکاة ادا کر کے اپنی عبادتوں کو چار چاند لگاؤ اور صدق فطر ادا کرنے میں جلدی کرو اور نماز عید سے پہلے پہلے اسے ضرور ادا کر دو کیونکہ صدق فطر روزہ کے دوران سرزد ہونے والی لغو باتوں سے پاکی کا سبب ہے اور مسکینوں کے لیے غدا ہے اس کی مقدار عمومی غدائی اجناس سے ڈھائی کیلو ہے اس سال امارات میں صدق فطر کی قیمت پچیس درہم طے کی گئی ہے ہمیں پوری خوشدلی اور اخلاص سے صدق فطر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم کو بھرپور ثواب حاصل ہو اور معاشرے کے غریبوں کو خوشی نصیب ہو باری تعالیٰ کا فرمان ہے اور تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو کی ثواب میں کمی نہ رہے اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قبریائی اور بزرگی بیان کیا کرو اس طور پر کہ تم کو طریقہ بتلا دیا اور تم لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کرو آخیر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما دے اور ان پر عمل آسان فرما دے ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اس ملک کے صدر دیوقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوق پر رحمت نادل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارا بنا وفقن اللہ و ایجاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و علیہ من تبعہم بیحسان الی یوم الدین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ذبی کے تعاون سے پیش کیا گیا